بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پائر گوٹ فیٹ آپ اس کو جو مرضی کہہ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے جبکا ہے ما شاء اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جبکل ریسٹورنٹ سٹائل میں بنا ہوا ہے آپ اس کو گھر میں بنانے کے ساتھ رائی سے یہ دیکھیں یہ اس کو چیک کریں اگر یہ ریلیز ہو چکا بون سے تو یہ آپ کے پائے ریڈی ہیں تو ہمیں اس کے لئے کیا کیا انگریڈینٹ چاہیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اس کے لئے تو لیے سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحمن today i'm going to cook گوٹ فیٹ گوٹ پایا you can say this one is گوٹ پایا گوٹ فیٹ and for this i have to need spices small teaspoon i got salt two cinnamon stick some cloves like four cloves small teaspoon coriander powder half teaspoon turmeric powder small teaspoon red pepper or you can skip this one for those people who don't like this one can skip this one and you add paprika paprika powder and chili flakes and you can skip chili flakes too and one spoon black pepper and cumin seed one teaspoon cumin seed and onion and one one and one one and one and one and one and one half spoon ginger garlic paste and garnish اس کے لئے میں نے یہ گرین پیپر اور کاری اینڈر اور اس کے ساتھ میں تھوڑے سے وائٹ رائز منا ہوں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسی پیٹ میں اس کو پریشر کوکر میں پکانے لگے ہوں اس کے لئے میں سب سے پہلے جو ہے وہ آنیا ڈال دوں گے میرے آنیا کوک ہو جائیں گے اس کو گلانے کے لئے اس کو تھوڑا کوک کروں گی اس کو آنیا اس کے ساتھ ہی میں جنجر گارلک پیس پی ڈال دوں گی اور یہ تھوڑا پانی اس میں ایڈ کر کے اتنا پانی اس میں میں ایڈ کروں گی یہ نظر آرہا ہوں گا اس کو صرف آنیا کلانے کے لئے اور آپ میں اس کو پریشر دوں گے موسیقی 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 ہم اسی کے ساتھ میش کروں گے I add all spices and one spoon this one one spoon oil don't put inside جوگورٹ آسمی I roasted well onion میں نے بڑی اچھی طرح آپ کو بھون لیا یہ دیکھیں اب میں اس میں I added fire اب اس کو اچھی طرح روست کریں تاکہ اس کی جو smell ہے وہ بلکہ ختم ہو جائے if you like more spices you can add more because the other spice i don't really like the spices especially red pepper instead of red pepper i am using black pepper 5-6 minutes take I roasted well and now I am going to add water inside قیاء بہبوں ناؤلو چیز زرگر صالحے والداء andinavностью میں پوچھ لاکھا پاک میرے پیو داری کاغ گیا جبال tolerantی Edge Goud کے بعد سے پیو representation پیو جانو ہے ملتا ہے ملتا ہے ہمیں اس کو سکنگ کے لئے رکھیں گے اور ہمیں دیکھیں اگر سین میں اس کو میں نے روز سین سے آپ کر دیا اس نے زیادہ روز سین سے نہیں کیا اس نے روز سین سے کیا اب اس نے سین اب میں دیکھیں اگر سین باہر آنا شروع ہو جائے گی اس کا مطلب ہے ہمارے جو بائی سے وہ رہ دی ہے پھر ہم اس کو پانچے داس منٹ کے لئے ہم اس کو مہا رکھیں گے اس کا جو لیڈ ہے اس کو جس کو آپ نہیں کریں گے جس کے ساتھ اس کو اوپر رکھ جائیں گے یہ آن کو جائس ہے وہ سویلو سوڈ ہو جائیں ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو میٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں مارے سوڈ فائیب ماشا اللہ بہت اچھے مارے ریڈی ہو چکا کتنے اچھے ریڈی ہے اب یہ ریڈی ہے جا نہیں ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں now it's perfectly this one cooked now this is bones release the bones and it's gegliplny now ready اب میں use my add curriculum coriander add and spread this one coriander and I antenh this one now we dish out this one and I show it again اگر آپ چاہے ہیں تو اس کے اوپر جولین جنگر گارلک جولین پیسز اور آپ کے آپ کو چکیں جنگر گارلک ضرور کی ضرور کی ضرور کی ضروری ہے گوٹ پائے کی بہت اچھی ریسپی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کا نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو تین نصیبتوں میں مطلع کا دے گا نمبر ایک اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا دو موت کے وقت اس کی زبان لٹکڑائے گی تین دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات پر ہمیں نماز پڑھنے کی تفیق دے اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ